موسیقی موسیقی اپنے حبیب کو بنایا اور اللہ تبارک و تعالی اپنے حبیب سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہے اب کچھ لوگ کہتے ہیں کہ تم حضور کی تعریف اتنی بڑا دیتے ہو کہ اللہ سے ملا دیتے ہو تم نے اللہ سے ملا دیا اب میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ اللہ کی تعریف کی کوئی حد ہے اگر کوئی اللہ کی تعریف کی حد قائم کر دے کہ بس اللہ کے پاس اتنی تعریف ہے اللہ اتنی تعریف والا ہے یہ اللہ کے پاس اتنا علوم ہے تو وہ کافر ہو جائے گا اگر کوئی حد قائم کر دے ہو دین اسلام سے خارج ہو جائے گا کیونکہ اللہ کی تعریف کی کوئی ابتداء نہیں ہے اگر پوری دنیا مل کر پوری زندگی بھر اللہ اللہ کرتی رہے جب بھی اللہ کی تعریف بیان نہیں کر سکتی اتنا شان والا ہے میرا پربردگار تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے بیبانوں ہم آقا کی تعریف کرتے ہیں تو دراصل وہ اللہ کی تعریف ہے وہ اللہ کی تعریف ہے کیونکہ جس چیز کی تعریف کرتے ہیں تو چیز بنانے والی کی بھی تعریف ہوتی ہے اگر میں کرسی کی تعریف کروں تو کرسی کی تعریف تو ہوتی ہے مگر کرسی بنانے والی کی بھی تعریف ہوتی ہے میں مائک کی تعریف کروں مائک کی تعریف مائک بنانے والی کی تعریف اگر میں کیمرے کی تعریف کروں کیمرے کی تعریف کیمرہ بنانے والی کی تعریف اگر میں گھر کی تعریف کروں تو گھر کی تعریف گھر بنانے والی کی تعریف اگر ہم کسی بھی چیز کی تعریف کریں جو چیز ہوتی ہے اور جو چیز کو اس کے مالک نے بنایا ہے تو مالک کی بھی تعریف ہوتی ہے اب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے بنایا ہے کیا مطلب اگر ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف کرتے ہیں تو وہ دراصل اللہ ہی کی تعریف ہے اب یہ مت کہنا کہ تم نے حضور کی تعریف اتنی کر دی ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اگر علم غیب مانتے ہیں تو اللہ کی عطا سے مانتے ہیں اور جو کچھ بھی اللہ نے اپنے حبیب کو دیا ہے ہم عطائی مانتے ہیں اب یہ مت کہنا کہ آقا کے پاس اتنا علم ہے یہ آقا کی تعریف تم نے اتنی بڑھا دی ہم جو کچھ بھی مانتے ہیں اللہ کی عطا سے مانتے ہیں حضور کی تعریف کرنا بھی دراصل اللہ کی تعریف کرنا ہے حضور کی تعریف بھی اللہ کی تعریف کرنا ہے اور میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیبانوں جو لوگ ان گناہوں کے دلدل میں فسے ہیں جو لوگ ان بدعاقیدوں کے دلدل میں فسے ہیں اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شام میں گستاخیہ کرتے ہیں اور ان کو فولو کرتے ہیں ڈاکٹر جو کر نائک زاکر نائک نہیں جو کر نائک اس سے بڑا کوئی جو کر نہیں ہے وہ کہتا ہے ماذا اللہ رب العالمین کہ وسیلہ مصطفی حرام ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زندہ ماننا یہ گناہ ہے اللہ کی قسم کتنے برے جملے ہیں کوئی مسلمان اپنے ذہنوں میں تصور بھی نہیں کر سکتا اور آج کا نوجبان تب کو اس کو فولو کرتا ہے آخر کوئی جل سے سوچے یا اللہ تبارک و تعالی نے جسے سب سے زیادہ پیارہ بنایا ہے جسے سب سے زیادہ محبوب بنایا ہے اب اگر کوئی اس کی شان میں گستاخی کرے گا تو اس کو پسند آ جائے گا تم پوری زندگی اللہ کی تعریف کرتے رہو اور جو اللہ کی پسندیدہ چیز ہے اگر تم اس کی برائی کرو گے میرا دعبہ ہے میرا چیلنج ہے اللہ تبارک و تعالی تمہاری مقبرت نہیں فرمائے گا اللہ تمہاری نیکیوں کو تمہارے موہ پہ مار دے گا میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیارے دیبانوں اگر انسان کے اندر کوئی کوائیٹی ہوتی ہے اس کا کوئی ہنر ہوتا ہے اگر میں اس کی تعریف کروں مگر جس کی بجا سے وہ پوری دنیا میں روشن ہوا جس کی بجا سے پوری دنیا اسے جانتی ہے اگر میں اس چیز کی برائی کروں گا تو اس کو ضرور برا لگے گا ایک مثال لے دیجئے شاعر اسلام اصد اقبال کلکتبی ہیں اگر کوئی ان کا عاشق ان کی تعریف کرے کہ اصد اقبال کلکتبی بہت متقیہ دنی ہے بہت پریزگار آدمی ہے بہت نیک ہیں بہت عالی ہیں بہت اچھے ہیں بہت محبت کرتے ہیں بہت اچھے انسان ہیں ان کی تعریف کرے اور اگر وہ تعریف کرنے والا یہ کہہ گے کہ اصد اقبال نات میں فیل ہے اصد اقبال نات میں فیل ہے تو مجھے بتاؤ کہ اصد اقبال اس عاشق کو ایک سب کر لیں گے نہیں کریں گے اصد اقبال کہیں گے تو مجھ سے محبت نہیں کرتا ہے تو مجھ سے وغابت رکھتا ہے کیونکہ میری نات پڑھنا یہ میری کوائٹی ہے اور نات پڑھنے سے ہی میں پوری دنیا میں مشہور ہوا ہوں میں عاشقِ رسول ہوں اور نات میری کوائٹی ہے میں نات پڑھتا ہوں نات ہی کی وجہ سے میں پوری دنیا میں مشہور ہوا ہوں نات ہی کی وجہ سے آج جو میں کچھ ہوں وہ نات ہی کی وجہ ہے برسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نات ہی کی وجہ ہے اب میں کہنا چاہتا ہوں اگر تو ان کی تعریف کرے گا تو زندگی بھر ان کی تعریف کرے اگر تو یہ کہہ دے گا کہ وہ نات اچھی نہیں پڑھتے ہیں وہ تجھے پسند لگی کریں گے کیونکہ وہ نات سے محبت کرتے ہیں وہ نات سے پیان کرتے ہیں وہ نات سے سچا عشق کرتے ہیں ان کی نات ہی زندگی ہے اب میری آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیبانوں اللہ نے پوری دنیا کو بنایا اللہ نے کائنات کے ذرے ذرے کو بنایا مگر میرا اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سچی محبت کرتا ہے آقا سے کہتا ہے اے میرے اے میرے پیارے والا صوفہ یعطی کا رب بھکا فتردہ ان قریب میں تمہیں اتنا عطا کروں گا کہ تم راضی ہو جاؤ گے اب تم پوری زندگی اللہ اللہ کرتے رہو مگر سرکار کی شان میں اگر تم گستاکی کرو گے اگر تم یہ کہو گے کہ سرکار کے اندر علم غیب لگی ہے اگر سرکار کو بھلا بھلا کہو گے کہو کہ سرکار کچھ نہیں جانتے ہیں میں کہتا ہوں اللہ کی زندگی بھر تعریف کرو مگر میرا اللہ تمہاری نیکیوں کو تمہارے مو پہ مار دے گا کیونکہ سرکار سے سرکار سے میرا اللہ محبت فرماتا ہے سارے انبیاء اللہ کی رضا چاہتے ہیں اور میرا اللہ سرکار کی رضا چاہتا ہے میرا اللہ سرکار کی رضا چاہتا ہے آپ خود بتائیں جس کی وجہ سے میرے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کائنات کے ذرے ذرے کو پیدا کیا ہے اگر ہم اس کے اندر ہی عیب نکالیں گے ہم اس کے اندر ہی کمیہ پتلاش کریں گے تو میرا اللہ تمہیں کیسے پسند فرمالے گا اگر کسی انسان کے اندر کسی کی وجہ سے اس کی شہرت ہوئی ہے اگر ہم اس چیز کی برائی کریں تو اللہ پسند نہیں فرماتا وہ انسان پسند نہیں فرماتا اب جس کی وجہ سے میرے اللہ نے کائنات کا ذرہ ذرہ بنایا میرا اللہ تو فرماتا ہے اے میرے پیارے میرے آدم بنائے ہیں تو تمہارے لیے تمہارے سمسے میں اگر شیش بنے ہیں تمہارے صدقے میں اگر اسمعیل بنے ہیں تمہارے صدقے میں عبرعیم بنے ہیں تمہارے صدقے میں ذلکفل بنے ہیں تمہارے صدقے میں دنیال بنے ہیں تمہارے صدقے میں اس کائنات کا ذرہ ذرہ مصطفیٰ کے صدقے میں بنا ہے اب اگر تو کہے گا کہ محمد کو علم غیب نہیں ہے اب اگر تو کہے گا محمد نور نہیں ہے تو کہے گا آقا میری طرح ہے آقا میری طرح ہے تو مجھے بتا دے اللہ تبارک و تعالی تجھے کیسے بخش دے گا اللہ تبارک و تعالی تجھ سے کیسے راضی ہو جائے گا اگر اللہ کی رضا چاہتے ہو تو مصطفیٰ کی تحریف کرنا پڑے گی مصطفیٰ کا ذکر کرنا پڑے گا کیونکہ مصطفیٰ کا ذکر کرنا اللہ کا ذکر کرنا ہے کیونکہ جب میرے مصطفیٰ راضی ہوں گے جب ہی اللہ راضی ہوگا جب مصطفیٰ راضی ہوں گے جب ہی اللہ راضی ہوگا تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیبانو سچا عشق اللہ کے نبی سے ہونے چاہیے اگر سچا عشق نہیں ہے تو دنیا بھی بیکار ہے اور آخرت بھی بیکار ہے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیبانو جب کوئی بات آتی ہے ملاد النبی کی بات آتی ہے یا آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیبانو جو امام آزم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پرانو حدیث کی روشنی میں جو مسائل استنباد کر کے دنیا کو بتائے ہیں ہم مستحب کام کرتے ہیں تو وہ اعتراض اٹھاتے ہیں کہ اس کام کو حضرت ابو بکر نے کیا کہ اس کام کو حضرت عمر فاروق آزم نے کیا کہ اس کام کو حضرت بلان نے کیا ایک صحابی کی ربایت دکھا دو کہ اگر کسی نے کراہ ہو تو تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیارے دیبانوں جب ہم آقا کا ذکر کرتے ہیں تو تو تم اعتراض اٹھاتے ہو کہ کسی صحابی نے یہ کرا کسی صحابی نے یہ کیا ہم میں پوچھنا چاہتا ہوں تو مجھے اتنا بتا دے کہ جیسی محبت حضرت ابو بکر نے کی ہے کہ تُو نے ایسی محبت کی کہ جیسی محبت عمر فاروق آزم نے کی ہے کہ تُو نے ایسی محبت کی یا جیسی محبت مولا علی نے کی ہے کہ تُو نے ایسی محبت کی جیسی محبت حضرت بلان نے کی ہے تو نے ایسی محبت کی بہت دعبہ کرتے ہونا کہ جو صحابہ نے کیا وہ ہم کریں گے ان جیسی محبت کر کے تو دکھلا دے ایک روایت دکھا دو جس میں کسی صحابی نے آقا پر آقا کے عیب نکالے ہو تو تو آقا پر عیب نکالتا ہے پھر تو کہتا ہے کسی صحابی نے کیا ہو تو بتاؤ اب میں تجھ سے پوچھنا چاہتا ہوں اب مجھے بتا دے تو عیب نکالتا ہے کیا کسی صحابی نے آقا کے اندر عیب نکالا ہے ہر صحابی کہتا تھا یا رسول اللہ جیوں گا تو تمہارے لیے مروں گا تو تمہارے لیے میری زندگی میں سب کچھ تمہارے لیے ہیں یا رسول اللہ ہماری خون کا ایک ایک کترہ